اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہے سوحانہ کا گھر ایلی مممہ اب یہ کیا کر لئی ہے ارے سوحانہ بیٹے تمہارے بال کتنے زیادہ رف ہو گئے ہیں ایلی دیکھو تم نے تمہارے بالوں کے کیا حالت بنا کے رکھی ہے کتنے زیادہ رف ہو گئے ہیں تمہارے بال ایلی مممہ اب میں کیا کر لوں میلے بال تو بہتی زیادہ لف اور ڈرائی ہو گئی ہیں ایلی مممہ آپ ہی کچھ کیجی نا اب میں کیا کہلے مجھے تو کچھ بھی شمچ بھی نہیں آ لہا ہے یہ ملے لمبے بالوں کے کیل کرنا کتنا زیادہ ہاں دے مممہ اب آپ ہی کچھ بولی نا ارے ہاں سوہانہ بیٹی تمہارے بال تو بہت رف ہو گئے ہیں ہمیں تمہاری بالوں کا ٹریٹمنٹ کرانا ہوں گا ارے ہاں دیدی آپ نے بلکل ٹھیک کہاں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ہی میں ایک بہت بڑا بیوٹی پارلر کھلا ہے کیوں نہ ہم سوہانہ کو بیوٹی پارلر میں لے جا کر اس کی ہیر کا ٹریٹمنٹ کرائیں ارے ہاں سیتہ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے چلو سوہانہ میں تمہیں بیوٹی پارلر میں لے جاتی ہوں ارے ہاں چلو میں بھی اپنی چہرے کا فیشل کرا لوں گی ارے سیتہ تم چل رہی ہو ارے دیدی نہیں میں نہیں آ رہی ہوں مجھے گڈو اور سوفیا کا دھیان رکھنا ہوں گا آپ اور سوہانہ جائیے نا اچھا ٹھیک ہے سیتہ ارے کہاں ہے میرا پرس ارے وہ رہاں چلو جلی سے لے لیتی ہوں چلو سوہانہ میں اسکوٹی نکال رہی ہو ہمیں بیوٹی پارلر جانا ہے یہی یہی ایلی واں ماما مجھے بیوٹی پارلر لے کر جا لی ہے ایلی میں نے تو شنا ہے بیوٹی پارلر میں بہت ایک شیک پروڈکٹ رہتی ہے لیبی شٹیک میک اپ کا پولا شامان ایلی واں آپ تو بیوٹی پارلر میں بہت مچ رائیں گا اپنے ہیل کا ٹریٹمنٹ کلائے بانچ اوکے بائی بائی سوہانہ بائی بائی شوہانہ ایلی واں شوہانہ تو بیوٹی پارلر جا رہی ہے ایلی کاش میں بھی جا پاتی چلو سوہانہ بیٹی تم بیٹھ گئی ہونا میں اسکوٹی چالو کرو ایلی ہاں ماما میں اسکوٹی پل بیٹھ گئی ہوں آپ اسکوٹی چالو کیجئے اچھے ٹھیک ہے سوہانہ مضبوطی سے پکڑنا اب دیکھنا تمہاری ماما کتنی فاس سکوٹی چلائیں گی اوکی ماما ایم لیڈی اری واں سوہانہ تو پہلی بار بیوٹی پارلر گئی ہے اب نہ جانے سوہانہ کے سیدھے بال ہوں گے بھی کے نہیں چلو جانے دو بیوٹی پارلر میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے اری مجھے تبھی کھانا بنانا ہے چلو جلی سے بنا لیتی ہوں اور یہ ہے شمری کا بیوٹی پارلر اری واں آج تو شمری کی بیوٹی پارلر میں بہت زیادہ گردی ہے چلو فڑا فڑ گراکی کرتی ہو اری میڈم جی کہیے کیا آپ کا کیریٹن ٹریٹمنٹ کرانا ہے یا سموثنک کرانی ہے اری اوہ سیمڑی پارلر والی پہلے میلے ٹریٹمنٹ کھلے میلے ہیل کو اسٹریٹ کھلے جلی سے میلے کیا بولتے اس کو اسٹریٹننگ اسٹریٹننگ میلے کھلے جلی سے سموثننگ سمجھ میں آیا نا بعد میں میلے ممہ کی کلے نا اری بیٹا میرا نام سیمڑی نہیں میرا نام شمری ہے بولو شمری میرا بیوٹی پارلر کا نام ہے شمری بیوٹی پارلر شمری بولو شمری ایلے ہو میڈم آپ کا نام شمری ہے یا سیمڑی ہے اس سے مجھے کیا کرنا ہاں اب جلی سے میلے سموثنگ کلے یہ سموثنگ شمری بیوٹی پارلر والی اری یہ کیا یہ بچی مجھے کب سے سیمڑی سیمڑی کر رہی ہے ایسا لگتا ہے اس نے فون پر زیادہ تر ایم سی سٹینڈ کا ریپ سنا ہوں گا جانے تو چلو سب سے پہلے اسی کے بال اسٹریٹ کرتی ہو چلو بیٹا ایدھر شہر پر بیٹ جاؤ میں تمہارے بالوں کی سموثنگ کر دیتی ہو ایلے ہر سیمڑی بیوٹی پارلر والی پارل جاتے ہو چل پارلر اب نا جانے جب یہ بال لیچھے ہوتیں گے تو میں تو پالی دکھوں گے پالی کیوں پینکو کیا بولتے تو میں تو کٹنگ کلانے کے لیے آیا ہوں تو کچھنے بھی شموثنگ کلالے کیلتین کلالے تو چمکانڈی ہے تو چمکانڈی ہی دکھیں گی پینکو میں تو جب پیچ دوں گے زیادہ بکواس مت کل سمجھ میں آیا نا میں نے بھی کس سے پوچھ لیا ایلے ہو سیمڑی پارلر والی جلی سے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کلو نا ایرے سیمڑی پارلر شمری میڈم میری بیٹی کا جلی سے سمودھنگ کرا لیجئے پھر مجھے بھی اپنی ہیر کا کیریٹین ٹریٹمنٹ کرانا ہے اوکے ٹھیک ہے میڈم آپ فکر مت کیجئے میں سبی کا ایک ایک کر کر کرتی ہوں شمری میڈم مجھے ہیر کا کچھ بھی نہیں کرانا ہے بس میرے چہرے پر وہ لگا لیجئے کیا بولتے اس کو الکوہل لگا لیجئے الکوہل ایلے تمالی مانسی اب یہ کیا کرلائی ہے شمری میڈم میرے چہرے پر چارکول لگا لیجئے بس میں اس لیے آئی تھی ارے یہ کیا اس بچی کی وجہ سے سبھی مجھے شمری شمری کر رہے ہیں ارے میرا نام تو شمری ہے چلو جانے دو ارے اس بچی کے ہر سٹریٹ کرانے ہے چلو یہ والی کریم لے لیتی ہوں ارے واہ میرے تمہارے والوں پر سٹریٹنگ کریم لگا دی ہے تو پچ مٹ کے لیے ایسی ہی بیٹی رہو چلو جب تک میں میڈم کی چہرے پر چارکول فیس ماک لگا دیتی ہوں اور یہاں پر پائے سوہانہ بیوٹی پالر پہنچ جاتے ہیں ارے واہ میں یہ کیا ڈیکھ لہا ہوں شوہانہ بیوٹی پالر میں ارے واہ ویلکم ویلکم میڈم جی شمری کی بیوٹی پالر میں آپ سبھی کا سواگت ہے ایلی محمد جلی سے آئیے ایلی فاہ یہ تو کتنا بلا بیوٹی پالر ہے ارے واہ سچ میں یہ بیوٹی پالر تو کتنا بڑا ہے ارے چلو جلی سے جاتی ہوں ارے میڈم جی آئیے کہیں کیا کرنا ہے آپ کا ارے مجھے اپنی بال تھوڑی سٹریٹ کرانے ہیں اور وہ میری بیٹی اس کے بال تھوڑی سی ڈیمیج ہو گئے ہیں تو میری بیٹی سوہانہ اس کے بالوں کا بھی تریٹمنٹ کرانا ہے آئے ہاں میڈم کیوں نہیں آئیے آئے ہوں سیملی میڈم آپ نے میلے بالوں پر یہ کیا لگا کے لکھا ہے پہلے وہ تو نکالی ہے اور وہ سے بھی میلے بالی ہے آپ پہلے میلے تریٹمنٹ کیجئے پولا اور پھل باد میں دوسروں کے نمبر لگائیے سمجھ میں آئے نا آئے ٹھیک ہے بیٹا تم اپنا سر اسٹپ میں دھولو ایلی چلوڑا سٹپ کے اندر اور پھلے چلوڑا ہم نے بجی Planning کرنے ہیں تو ہم妳 کیوں کہوں گے صποι ل snel پہلیک آپ کی وجہیства چ yaptی'dا آپ کی وجہی تو تو ہمارے بار خرچہ کرتی رہت اس ل کجھو اینا ناغ barriers یہWhy!!! میلے بال تو کھلے ہوئے ہیں اہلے ہو سیملی مادم آپ نے تو میلے بال اسٹریٹ کیے نہیں ہے یہ تو جیسے کے وصے کھلے ہوئے ہیں میں نے تو ابھی ربر بھی نہیں لگایا ہے فیل بھی اختی جادہ کھلے ہیں آپ نے میلے بال تو اسٹریٹ ہی نہیں کیے ہاہلے یہ کیا پنکی ٹھلے بال تو آل جادہ کھلے ہو گئے ہیں اب تو تو شچ میں بہت چندل دکھ لائی ہے پنکی اہلے پنکو میلے سادہ مزاق مد بنا سمس بے نا تو میں تو جب پیٹ دوں گے اہلے مممہ آپ تو کچھ کہہ نہیں لئی ہے اس پالدل والی کو اہلے میڈم سچ میں آپ نے میری بیٹی کی بال تو اسٹریٹ ہی نہیں کیے یہ تو اور زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں اہلے میڈم اس میں میری گلتی نہیں ہے آپ کی بیٹی نے مجھے کہا تھا کہ صرف اسٹریٹ کرانا اسی لئے میں نے اس کے بال اسٹریٹ کر دیے اب میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کے بیٹی کی بال پورا سال ایسی ہی کھڑے رہیں گے اب آگلے سال آئیے اہلے مممہ انہیں ایک لپیا بھی مد دیجئے اہلے چلو میلا کلیپس لگا لیتی ہوں ان کو تھوڑی نا فلی میں دوں گے اہلے کیا سوٹو تو میں نے آل کیا ہوگا ملسٹ میں چلو میڈم چیئر پر بچ جاتی ہے اہلے چلو وہ میڈم کے بال پر اسٹریٹنگ کریم لگا دیتی ہوں اہلے میڈم جی چلیے آپ بھی آ کر اسٹریٹنگ پر بیٹھ جائیے آپ کی بھی ہیر کی سٹریٹنگ کر دیتی ہوں اہلے واہ یہ دونوں میڈم کا ہو گیا ہے چلو بیٹا تم بھی آ جاؤ اچھے ٹھیکی میڈم ابھی آتی ہوں ارے بیٹا سچ میں تمہارے بال تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں ہمیں انہیں تھوڑا سا کٹ کرنا ہوں گا ارے چلو اتنے بال کٹ دیتی ہوں اہلے نئی 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 آپ کی ملے اتنے شہلے بال کٹ کر دیلی ہیں پلیش میلے بال تھوڑی سے بھی کٹ مت کیجئے ارے ہاں میڈم آپ سوہنے کی بال کٹ مت کیجئے صرف سوہنے کی بال کو اسٹریٹ اور سلکی بنائیے اوہ سواری میڈم اسے گلتی ہو گئی اہے دیکھو سوہنے کی تھی جدہ اتلا لائی ہے اور وہ بیوٹی پہلل والی شیملی مادم کتنے اچھے سکو لائی ہے اس کو اہلے پہلے سوہنے کی تھی جدہ خوبشلت ہے اور خوبشلت ہو جائیں گے ارے واہ یہ بچی کے بالوں کا ٹریٹمنٹ تو ہو گیا ہے اب چلو اس کے چہرے پر اسکرم اپلائے کر دیتی ہو ارے واہ میں نے تو سب کو سبی کریم اپلائے کر دیئے ہے ابھی ان کریموں کو سکنے کیلئے تھوڑا ٹائم لگیں گا تب تک میں ان کا چارکول فیس ماس نکال دیتی ہو ارے واہ میڈام اب آپ بہت بوری دیکھ رہی ہے اینے میں دیکھئے ارے چلو میرار میں دیکھتی ہو ارے چلو پریتی میڈام کے ہر واش کر دیتی ہو ارے چلی میڈام آپ کا ہر ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے ارے چلو پائل میڈام کا کر دیتی ہو ارے میڈام جی آپ کا بھی ہر کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے آپ بھی آئینے میں جاکر دیکھ سکتی ہیں ارے واہ میرے ہر تو کنے سلکی اور شائنی لگ رہی ہے ارے چلو میرار میں دیکھ لیتی ہو ارے بیٹا سوہانا تم اب اس ٹپ کے اندر چلی جاؤ ارے چلو جلیشے اس ٹپ کے اندر اپنا شل دال دیتی ہو ارے واہ بیٹا میں نے تمہارے بال اچھی سے دھو دیے ہے اب تمہارے بالوں پر ہائی ڈرائر کر دیتی ہو ارے واہ یہ لڑکی کے بال تو کتنے گھنے اور لمبے ہیں شوہانا بیٹا تم بھی ریڈی ہو گئی ہو ارے واہ میں تو بہت زیادہ اکشائیتی ہوں شوہانا کو دیکھنے کے لیے ارے واہ میں دیکھیں میں کیسے دکھ لیے ہوں ارے واہ میں تو اپنی نجلے ہٹا ہی نہیں پا لہا ہوں ارے واہ شوہانا شچ میں کتنی خوبشلہ دکھ لیے ہے کیسے لگ لائے آشمان میں سے کوئی پلی اٹھ لیے ہے ارے واہ میں یہ سب نہ تو نہیں دکھ لیے ہوں پھل سو دکھتی ہو نہیں نہیں ارے واہ یہ جلول ملا سپنا ہے ارے دیدے جللے سے چمتی کاتنا ارے دیدے چھوڑ چھوڑ یہ دیدے جلل سے کوئی چمتی کاتتا ہے کیوں ارے یہ کیوں شوہانا کتنی خوبشلہ دکھ لیے ہے اب مجھے اس بیوٹی پال میں دو منٹ بھی نہیں لکنا ہے ارے ماما جلل سے چلی یہاں سے ارے ماما بولینے میں کیشی دکھ لیے ہوں آپ کیوں مجھے کچھ بولی نہیں لیے ہیں ارے سوہانے بیٹے میں تمہاری تاریف میں کیا کہوں تم تو سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو سو بیوٹی فول سو ایلیگینٹ جس لکنگ لائک او واو جس لکنگ لائک او واو سوہانا تم سچ میں بہت خوبصورت دکھ رہی ہو ارے ماما تینکی شیو ماج آپ ٹی میلے کتنی جدہ ٹالیف پال لیے ہیں ارے واہ سوہانا سچ میں کتنی خوبصورت ہے اتنے لمبے گھنے بھال اتنی گوڑی ارے دیکھنا میں تو سوہانا کوئی اپنی بہو بناوں گی بہت خوبصورت ہے اتنی انٹیلیجنٹ ہے ارے یہ کیا پریتی تو چلی گئی ارے چلو جلی سے میں پیچھ آتی ہوں میڈام جی آپ کا کانٹر پر بھی رگا ہوا ہے آپ پیمنٹ کر دیجئے ارے ہاں کیوں نہیں تھانکی سو مچ آپ نے تو میری بیٹی کے بہت ہی اچھی سی سٹیٹ بال کی ہے تھانکی تھانکی سو مچ ارے چلو میں آپ کا پیمنٹ کر دیتی ہوں ارے یہ کیا مینٹر اپنے آپ کو ابھی تک میلل میں دیکھا ہی نہیں ہے چلو دیکھ لیتی ہوں دوستو آنگی کی سوٹی جانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں تھانکس فر ووچنگ